کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نشان حیدر پوٹھوہار کے دل گجر خان کی دھرتی کا فخر بھٹی کھینگر قبیلے کا سرمایہ افتخار پاکستان کے پہلے نشان حیدر کا عزاز حاصل کرنے والا ببر شیر کیپٹن راجہ سرور شہید نشان حیدر دس نومبر انیس سو دس کو گجر خان کے گاؤں سنگھوڑی میں راجہ محمد حیات خان بھٹی کے گھر پیدا ہوئے آپ دینی رجحان کے مالک تھے اور نہائیت پاکیزہ نوجوان تھے اور ان شہداء کا ہمارے ملک پر بہت بڑا احسان ہے اور ہمیشہ رہے گا پاکستان مرض وجود میں آیا اور انڈیا پاکستان کے درمیان جنگ چھڑ گئی کیپٹن راجہ محمد سرور شہید نے بطور والنٹیر جنگ میں شرکت کی درخواست کی آپ پنجاب رجمنٹ کو کمانڈ کرتے ہوئے جنگ کے ہر اول دستے میں جا پہنچے آپ نے بھارتی منظم فوج کا مقابلہ کرتے ہوئے بھارتی فوج کو گل گت بلتستان سے لداخ تک پیچھے دھکیل دیا جہاں بھارتی فوج کی کثیر تعداد ان بینکروں میں چھپ کر گولہ باری کر رہی تھی جن کو سخت ترین فوجی کانٹہ دارتاروں نے گھیر رکھا تھا حالانکہ راجہ محمد سرور شہید کی کمپنی وہاں قریب ہی موجود تھی لیکن وہ تاریں حملہ کرنے میں رکاوٹ بن رہی تھی راجہ محمد سرور شہید نے از خود آگے بڑھ کر نہائید جوان مردی اور دلیری سے ان تاروں کو کاٹ دیا اور اسی دوران بھارتی فوجیوں کی گولیاں ان کے سینے میں پیوست ہو گئی وہ شہادت کے عبدی رتبے پر فائز ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے آپ کا یوم شہادت ستائیس جولائی انیس سو اٹالیس ہے بوقت شہادت آپ کی عمر اٹیس سال تھی ملک پاکستان کو اپنے اس شہید پر ہمیشہ ناز رہے گا ملک پاکستان کو اپنے اس شہید پر ہمیشہ ناز رہے گا